اسلام علیکم میں ہوں توصیف حمدانی ونگس ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں ہم ہر روز سیاسی بات کرتے ہیں لیکن آج ہمیں اس میں خود کو خود کو بہت خوش رسیب سمجھتا ہوں کہ علمی شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہے ایک علم کا مرکز جمہور کشمیر پوری ہندوستان کا عزت جسے ہم مولانا انور شاہ سعید مولانا انور شاہ کشمیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں ان کے پورتے صاحب حضرت مولانا سعید احمد خضر صاحب جو شیخ الحدیث ہے وقف دار علوم دیوبن کے زمینی سطح پہ آج کچھ دنوں کے دورے پہ آئے ہیں وادی کشمیر آج اس طرح سے ہر طرف مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ہیں ان پہ جب ہم علماء دین کا رخ کرتے ہیں ان کی طرف موہ کرتے ہیں تو وہ علمی سطح پہ احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں علمی سطح پہ بات کرتے ہیں اور امت تک وہ بات پہنچاتے ہیں کہ آپ اس درد و تکلیف کا عزالہ کیسے کر سکتے ہیں میری حیثیت نہیں ہے اگر آپ علمی سطح پہ بات کرو گے میری حیثیت نہیں ہے میں مولانا سے مخاطب ہو جاؤں لیکن جسارت کرتا ہوں صرف ایک بحث تے ادنا سا تعالی بیلیم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس قوم کے تئی روز محشر میں جب ہم خڑے ہو جائیں گے اور اس وقت ایک میری ادنا سی کوشش خدا کریں مجھے بچائیں تاکہ جو اس چنل پہ آپ تک یہ بات پہنچے حضرت صاحب کی مولانا صاحب نہیں تاکہ کسی ایک اگر معمولی ادنا میری میری اس ادنا سی کوشش کو اللہ قبول کرے گا اور لوگوں تک پہنچے یہ بات کہ زمینی سطح پہ ہم کس لے آئے ہیں ان کے باس مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں سمجھ دینے کے لیے کتنے دنوں کا سفر تھا یہ آج کشمی وادی کشمیر کا تھوڑا تفسیر سے بتائیں یہ میرا سفر اٹھارہ اکٹوبر سے شروع ہوا اور بائیس کو اختتام پذیر ہو گا تو باقی تو یہ ہم سفر میں تین دن جس میں علمی اور وعد نصیحت اور تقریب تکبیل بخاری کی مجالیس قائم تھی اور ملاقب کی گئی اس میں شکریہ دیتا جس طرح سے آج آپ نے تقریب وادی لولاد کو گمی جو آپ کا آباہی علاقہ ہے جب آپ وادی میں گئے اور وادی لولاد کے لوگوں سے ہم کلام ہوئی کس طرح کی مسئلت تھی وہاں وادی تو خیر وادی ہے کشمیر کا تصوری مسئلت افضاء اور خوشکن ہیں کہ کشمیر میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر آگئے ہیں اور یہاں سے جو نسبت قائم ہیں اور یہاں کی جو خدمات علامہ کشمیری کے ذریعے پورے اندوستان پھر عالم اسلام اور کائناتی ہیوں کے اندر ہیں وہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اس رشتے پر کوئی دوسرا رشتہ غالب نہیں آسکتا تو یہاں آکر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنوں میں ہی ہیں اپنے درمیان ہیں اپنی سرزمین پر ہیں اور اجنبیت کا نام و نشان نہیں معنوسیت اور اپنائیت کا ہی احساس ہوتا ہے جسے خط دبوت پر ہمارے علمی محسن حضرت مولانا انور شاہ کشنی ایسا ہمیں بہت کام کیا ہے آج آپ وادی کشمیر میں ہو یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ انسانوں کے انسان کے خلاف وہ تفاوت وہ ایک دوسرے خلاف وہ ذہنی تناؤدن کے ہیں وہ خراب ہونا یا ہمیں ایک دوسرے ساتھ کٹے ہوئے ہیں اس پہ کون سی عمل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک لاسکتی ہے جو بہت ضروری ہے دیکھئے وہ اب ہو یا ماضی میں ہو یا اب اس حال کے اندر یا آئندہ مستقل کے اندر تمام چیزوں کا واحد علاج دین سے قروبت اور دین پر استقامت اور دین پر عمل درامت کرنا ہے جتنا دین سے قریب ہوں گے قرآن سے قریب ہوں گے جنابین ابھی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سے قریب ہوں گے تمام مشکلات کا تمام مرجنوں کا تمام مسائب کا واحد اور واحد حل ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی نسخہ کارا ہوں نہیں ہے اس کو ہی اپنانا ہوگا حضر کامیابی حاصل کرنی ہے اس وقت جس طرح سے ہمارے بچے دارلومن پڑھتے ہیں کیونکہ اب علمی وقت میں چاہتا ہوں ان چیزوں پر بہت ہو جائیں کیونکہ بہت کم لوگ اب جو کتنا وہ بچوں کو درزگاہ کی طرف رخ کراتے ہیں لیکن میں کہتا چلا رہا ہوں کئی مجارس میں میں نے کہا ہے کہ یہ اب تعلیمی درزگاہیں نہیں ہیں اخلاقی تربیت کہاں ہیں مدارس جو ہیں صرف تعلیمی درزگاہیں نہیں رہی تدریس کے کوئی مرکب نہیں رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت سب سے عام فریضہ یہ انجام دے رہے ہیں ہمارے مدارس کا کوئی تعلیم وہ کسی مدرسے کا ہو کسی ملک کے اندر ہو کسی علاقے کے اندر ہو کسی خطے میں ہو کسی بستی میں ہو کسی قریہ میں ہو کسی گاؤں میں ہو وہاں کا کوئی تعلیم آپ کو نشا کرتا ہوں گا نہیں یہ دین کی تعلیمات کا اثر ہے مدارس کی تربیت کا اثر ہے اور اگر اپنی اگلی نسل کو محفوظ رکھنا ہے ان تمام خرافات سے لغویات سے تو مدارس کی تربیت قرون کے خدمات کو اپنانا ہوگا اس کو ضرور یہ آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کا اور موجودہ نسلوں کا کی تحفظ کی دمانت تو ضامن ہے کہ اگر مدارس کو اپلایا جائے اور ان کے اندر بچوں کو بیجا جائے تو عقائل بھی مستحکم ہو دین پر کی معلومات بھی ہو جو کہ آپ کا بحیثیت والد و بحیثیت والدین ایک اخلاقی ایمانی اسلامی قانونی یعنی اسلامی آئینی فریضہ ہے اسلام اس کا مطالبہ کرتا ہے آپ کے اوپر اور انہوں کا حق قائم ہے کہ جب بچہ کسی خائبل ہو جائے شعور ہو جائے تو اس کو خدا اور خدا کے رسول کی معرفت کرائیں خدا کے احکامات کی واقفیت کرائیں اس کے ساتھ ساتھ دین کے مطالبات بتائیں اور دین کے اتنے بھی مطالبے ہیں اس پر عمل درمامات کرنے کے طریقے سکھائیں تو یہ ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں اہرہ مداریس معاشرے میں معاشرے کی تشکیل میں سوسائٹی اور سماج کے سہتمن تشکیل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں ایک مقصر سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے تقریباً دس بارہ دن کا ہی سفر رہا نہیں تین چار دن کا سفر رہا نماتی چاہتا ہوں اس میں جب آپ تقریر ہے کہ کس چیز کی کمی پائی آپ نے جو آپ امت مسلمہ جو بالخصوص جمعہ کشمیر کی عواموں کے نظر یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو صداح صحیح کر سکتے ہیں کبھی تو کوئی نہیں ہے بلکہ خوبی ہے اور خوبی ہے یہاں کے عوام کی کہ سنتے ہیں دینی مدارس کی دینی مجالس کی دینی تقریبات کی قدر کرتے ہیں اور سننا بہت بڑا کام ہے اس کا دوسرا نتیجہ یہ بنامد ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی توفیق ہوگی اور اگر کسی درجے میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے تو وہ قوت عمل کی ہے اس کے اوپر آمادہ کرنا اور اس پر تیار کرنا یہی مقصد ہے تمام مجالس کے این ایخات کا اور انشاءاللہ یہ ایک آرامت ہوگی جمعہ کشمیر کے عالم دینوں کے لیے آپ کے کوئی خاص توفتاً کچھ دینا چاہتے ہیں ان کو کہ یہاں کے عالم دین کس طرح سے کوئی حکمت عملی کر کے کچھ چیزیں اگجاہ لگی ہوں گے یہاں پہ آپ سنتے ہیں یہاں کا ہر عالم ہر حافظ ہر قاری ہر مدرس ہر وعیز اپنے اپنے میدان میں بے نظیر خدمات انجام دے رہا ہے بے مثال خدمات انجام دے رہا ہے نامساعد حالات میں بے موافق حالات کے اندر اتنی پائی استقامت کے ساتھ یہ تمام کی خدمات انجام دینا معمولی کام نہیں تو وہ تعلیم بھی اسی کے لے کر آئے ہیں ان کی تربیت بھی اسی انداز پر ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ اسی کو انجام دیتے رہے ہیں میں آپ سے صرف اخلاقی آت پر بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں کیونکہ آپ کی وقت کی بہت قدر ہے مجھے میں معافی چاہتا ہوں میں مختصرا کیونکہ اس وقت جس مسیبت میں فسا ہے ہمارا معاشرہ کیونکہ جس مارڈنائزیشن کے ساتھ ہم جل رہے ہیں دن میں دن جہاں پہ ہمارا بچہ کذینہ تھی تو وہ رخ اختیار کر چکا ہے وہ قرآن نوحہ حدیث سے دور جا چکا ہے کس طرح سے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے صحیح راستہ پاس دیکھئے ہیں قرآن سے دوری یا دین سے دوری تمام الجنوں کا باعث ہے اس سے قربت تمام مصاحب کا اختتام اور اس کا خاتمہ کا باعث بنے گا اسلام اور دین ہمارا کسی تعلیم کے مخالف نہیں کسی علم کے مخالف نہیں کسی ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں بلکہ خوصلہ افضائی کرتا ہے آپ کے عقائد دروستوں آپ کا عمل مضبوط ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ دین قائم اور دائم رہے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی علم حاضر کیجئے خواتین کو آپ حاصل کرائیے تمام ان شرائط کے ساتھ اور ان حدود کے ساتھ جن کا اسلام متعاربہ کرتا ہے اسلام اس کے خوصلہ افضائی کرتا ہے میں میں نے آپ کا یہ بخصر وقت دیا میں توفتاً اس ویڈیو کا اپنی بات سکھوں انشاءاللہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ کو درہو دکھاؤں گا اس بزرگ میں میرے ساتھ بات کی خدا تعالیٰ آپ کو اور مجھے باعثیں نجات بنائے ہمارے لئے اور حق تعالیٰ جردہ مجدو مقفلت اور ہمارے عمال کے اندرشان قبولیت آپ نے ہمیں سمئے دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ میں اپنے آپ کو بہت کشنوں سے شکریہ میں بھی آپ کو مشکریہ دیا یہ تھے ہمارے قائد جو علمی قائد جسے ہم کہتے ہیں علمی فکر کے ساتھ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اگر ایک شخص کو بھی اس ویڈیو کی اس بناوٹ سے جس طرح جو باتیں ہمارے قائد نے کی اور آپ کسی اور تک پہنچاؤ گے ہو سکتا ہے اس کا ذہن بدلے اس کا دل بدلے مغفرت کے لئے وہ خدا ہو جائے ہمیں بھی اجازت دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ